بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجاہد صاحب ہیں اللہ صاحب ہیں اور ہمارے بڑے بھائی کچھ باہر چلے گئے ہیں ان سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے میکسیمم جو ہے پچاس پچپن سال ہو چلے ہیں اس سلسلہ کو چلے ہیں اور قصور کی تاریخ میں سب سے پہلا پروگرم جو ہے یہ موری گیٹ سے شروع ہے اور حالانداللہ آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ ہماری آنی والے نسلیں جو ہیں وہ بھی سلسلہ کو قائم دائم رکھیں گی اور ہماری کوشش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے اور جو ہے عالم اسلام کے لئے ہمارا یہ پیغام ہے کہ اس دن کو بڑ چڑھ کر جوشو خروض سے منائے جائے اور جتنا ماشاءاللہ آج کل یہ ہو رہا ہے آپ سب کو بتائیں گر گر میں گلی گلی میں کونے کونے میں اجشنہ ولادت رسول بڑا برپور طریقے سے منائے جا رہا ہے اور الحمدللہ اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے جتنے بھی اسلامی مبالک ہیں اس دن کو اس مبارک دن کو بڑ چڑھ کر منائے میرے ساتھ اس وقت مجاہستہ موجود ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ بھی بتائیں کہ کتنے عرصے سے یہ پروگرام تو ماشاءاللہ کبھی عرصے سے آپ چل رہا ہے آپ کے انجمنے گرام اور رسول کے پلی فارم سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں کہ اتنا پیرہ دولر کی طرح علاقے اس سے جاتے ہیں اور کیا میسے دیں گے علیہ السلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام آجی مجاہد ہے جیسے ندیم بھائی نے بتایا ہے کہ پنجاز ساٹھ سال ہو گئے ہیں یہ پروگرام کرتے ہو گئے اور انشاءاللہ ہم یہ پروگرام کرتے رہیں گے اور قصور میں سب سے پہلے یہ پروگرام جشریدن نبی کا ہم مناتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ انجمن اقلام الرسول کی یہ تندیم ہے جو ٹیم ہے یہ ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم یہ پروگرام ہمارے بچے بھی منائیں گے انشاءاللہ اور سب دوتوں کا پیغام ہے کہ سب حصہ لیں اسے سرکار کیامت مرحبا سرکار کیامت مرحبا جسنے ولادت جنازن یہ تھے انجمن غلام رسول کے عدادران بڑی پیری گستو کر رہے تھے یہ وہ تنظیم ہے جو عرصہ پنچاس سال سے ان کے بزرگ جب عددن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع آتا ہے اسی طرح یہ اپنے لاکے کو نولے کے ساتھ سجاتے ہیں انہوں نے وہی روایات کو بزرگوں کی روایات کو برکار رکھتے ہوئے آج ان کے بیٹے اس طرح اس مشن کو جاری و ساری رکھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مندروم اوری گیٹ قسم میں مجود ہوں جہاں پر بڑا پیارا طریقے کے ساتھ اس لاکے کو سجائے گیا ہے اور ان کے اندر بھی وہی جذبہ ہے جو ان کے بزرگوں کے اندر جذبہ تھا اور ما شاء اللہ آگے آنے والی نسلوں میں انشاءاللہ ایسا رہے گا تاکہ قیامت تاکہ یہ جذبہ انشاءاللہ قائم رہے گا کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارا قیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا محبت سے اگر ہم دنیا میں آخر ہمیں کامیابی حضر کرنا چاہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ سولوں کے مطابق ہمیں زندگی کو گزاریں تاکہ ہم دنیا میں آخر میں کامیابی ہو سکے امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرم ضرور پسند آیا ہوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا اللہ حافظ